اترپردیش کی مطورہ میں دل دہلا دینے والی واردات ہوئی ہے یہاں ایک سرفرے نے گولی مار کر دولن کی ہتیا کر دی وہ اس سے ایک طرفہ پیار کرتا تھا واردات اس وقت ہوئی جب دولن دولے کو ورمالہ پہنا کر کمرے میں آ کر بیٹھی تھی گھات لگا کر بیٹھا سرفرہ یوک وہاں آدم کا اس نے تمنچے سے سیدھے دولن کی آنکھ میں گولی مار دی اور دولن کی موقع پر ہی موت ہو گئی معاملہ نوجیل چھتر کے مبارک پر گاؤں کا ہے خوبیرام پرجاپتی کی بیٹی کاجل کی گروبار کو شادی تھی بارات نویڈا سے آئی ہوئی تھی رات قریب ایک بجے ورمالہ کی رسم ہوئی کاجل نے دولے کو ورمالہ پہنائی اور اسٹیج پر بھی خوب مستی ہوئی اس کے بعد دولن کو اس کی بہن اور سہلیا واپس کمرے میں لے کر گئی دولن جیسے ہی اپنے کمرے میں گئی تبی کارکرم اس طلب پر دو تین یوکوں نے پتھر فیکنے شروع کر دی دولن کے پتہ خوبیرام نے بتایا کہ پڑوس پہ ہی رہنے والے انیش کے ایک بھائی اور دو دوست پتھر فیک رہے تھے جیسے ہی پریوار کی لوگ ان یوکوں کے پیچھے دوڑے تو وہاں ہلکا مچ گیا شو شرابہ سن کر دولن کے ساتھ کی لوگ کمرے سے بہار آ گئے تبی پہلے سے گھات لگا کر بیٹھا انیش دولن کے کمرے میں پہنچ گیا وہاں اس نے کاجل کو آکھ میں گولی ماری اور وہاں سے وہ بھاگ گیا گولی کے آواز سن کر جب سب لوگ کمرے میں پہنچے تو وہاں خون سے لطپت کاجل زمین پر گری ہوئی تھی اسے ترنت اسپتال لے جائے گیا لیکن پتہ گود میں ہی کاجل نے دم توڑ دیا